بچے ہیں اور اس وقت حضرتِ عمر جو ہیں امیر المومنین ہیں اگر ہمیں کوئی کہہ دے نا اس پیس سے نیچے اترتا ہوں ارے تو مجھے بولتا کرتے کی نہیں کرتے تو اگر سیر تو میں سوا سے یہی ہوتا ہے آج ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہمیں اگر کوئی ایک گالی دیتا ہے ایک گالی اگر ہمیں دیتا ہے تو ہم اسے دس گالیاں دیتے ہیں پانچ منٹ میں ختم کر دوں گا میں انشاءاللہ کہا عمر میرے نانا کے ممبرز ہو تھا حضرتِ عمر نے یہ نہیں دیکھا کہ میں امیر المومنین ہوں خطبہ چل رہا ہے جمعہ کا زیدہ نیچے اترا اترنے کے بعد امامہ سر سے نکالا اور اپنے سر کو حضرتِ امامِ حسین کے قدم میں رکھ دیا اور چملہ دیکھو کہا اے حسین یہ میرے سر پہ جو بال اگے ہیں نا یہ تیرے نانا کی مہربانی ہے ورنہ عمر کے بال سر پہ نہ ہوتے اور عمر کسی مکہ کی گلیوں میں مرہ پڑا دے زلاتا یہ جو عمر کو عزت ملی ہے یہ تیرے نانا کی وجہ سے ہے اور عمر جو تیرے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا ہے اگر تُو اپنے نگاہِ کمر کر دے تو عمر کی امیریت قائم ہوتی بھی نظر یہ ہے امامِ حسین کا مقام آج ہم حسینی رہ کر یزید کا کام کر رہے ہیں یزیدی تو ڈھول بجایا تھا یزیدی تو تاشا بجایا تھا یزیدی تو ڈانس کیا تھا یزیدی تو شراب نوشی کیا تھا یزید تو ہی گانجے یہ فلاں بیئر یہ سب پیا تھا مسلمان اور اسلام جو ہے ہمیشہ ہمیش ایک قانون کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے ایسا کام نہ کرو آج ہمارے نوجوان بچے ہیں رات میں دیر راتوں میں گلیوں میں جا کر شراب پی کے سو جاتے اس کے بعد اگر کوئی آ کر تم کو مار دے یا کچھ کر دے اس کے بعد جاتے ہیں پولیس ٹیشن اے فائر لکھوانے ارے تم نے ویسا کام کیوں کیا ہندوستانی قانون تو تھا کہ تم اپنے گھروں میں رہو تمہاری حفاظت ہوگی لیکن تم نے اپنے آپ کو برباد کیا تو تم کو کوئی برباد کرنے والا آگئے تم اپنے گھر میں اگر عزت سے رہتے تو لوگ سکون و اتمنان سے ہوتے دونوں کے درمیان تفرقہ نہ ہوتا اسلام ہمیشہ سے محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے اسلام سچائی کا پیغام دیتا ہے ورنہ بتاؤ امام حسین نے کس کا پیغام دیا تھا میں تو یقین سے کہتا ہوں اگر امام حسین دعا کر دیتے نا دعا ارے عبد المطلب کی دعا جب قبول ہو سکتی ہے دعا کیا تھا جب کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اصحاب فیل ہاتھیوں لے کر تو حضرت عبد المطلب نے کہا کیا تھا اللہ یہ تیرا گھر ہے تو حفاظت کر لے میں چلتا ہوں تو عبابیل پرندے سے اس کو حلاک کر دیا تھا یہ نبی کا شہزادہ نبی نے جس کو چھوما ہو وہ دعا کر دیتا تو ایک کیا کڑوڑو یزید مگر امام حسین نے کیا کہا اسلام کل بھی میرے نانا کا تھا اور آج بھی میرے نانا کا ہے کل میں اپنے نانا کے کشت پر ایک جملہ امام حسین جب سجدے میں نبی کریم تھے تو امام حسین پیٹ پر بیٹھے تھے امام راضی فرماتے ہیں کہ امام حسین اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر نبی کا مہر نبوت لگا ہوا تھا مہر یعنی محمد الرسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو چوم رہے تھے چوم کر کے بچپن سے ہی ان کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ محمد الرسول اللہ کا دین ہی سچا ہے اسی لیے جب میدان کربو بلا میں امام حسین گئے تو دین کو کل بھی بچا کے رکھا یزید کے ہاتھ سے اور کربو بلا میں بھی بچا کے رکھا یزید کے کل بھی نہیں چھوڑا تھا آج بھی نہیں چھوڑا امام حسین نے کہا یا رسول اللہ نماز میں آپ نے مجھے دین سکھا سکھا ہے نماز میں میں آپ کے دین کو بچاؤں گا آپ نے مجھے نماز میں دین سکھایا نماز میں میں بھی آپ کے دین کو بچاؤں گا تو یہ تعلیم کو کس نے دیا امام حسین نے اسی لیے ہم مسلمانوں پر سب سے پہلی ذمہ داری پانچے وقت کی نماز پہلی ذمہ داری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہو جھگڑا اسلام نہیں بتاتا تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں بے حیائی اور بے پردگی سے بازاروں میں جانے سے پریز کریں چوتھی ذمہ داری کہ ہماری ماں بہنیں اسلامی قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں اگر یہ چیزیں آپ کے گھروں میں پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ تبارک وطالہ نہ کل ہم زیر ہوئے تھے نہ آج ہم زیر ہوں گے اور خدا کے واسطے پھر آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اس سال ہو گیا بے حیائی اگلے سال سے خدا کے واسطے قوالی کا اس طریقے کا پرگرام نہ رکھو اگر آپ کو کوئی پرگرام نہیں رکھنا ہے مت رکھو ذکر و اسکار کرو قرآن خالی کرو لوگوں میں کھلا دو مگر کوئی ایک اچھا اور ایک برا کو مکس کر کے کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ ہے نہیں ہے اگر نہیں تو ایک دن کیا کرو آپ ناتیہ پرگرام رکھ لو یا ایک دن کیا کرو قوال تقریری پرگرام رکھ لو یا اس سے بھی بڑا اور ایک ہی دن کرو جس طرح آج کرتے ہیں نا زیارت کے دن آج زیارت کے دن نہ کرو عرصے کے دن کر لو زیارت کے دن لوگوں کو کھانا کھلا دو مگر بے حیائی کا کام نہیں میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے اس عمل سے بابا فرید کبھی خوش نہیں ہو اگر خوش کرنا ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو تو ان کی تعلیمات کو اپنے سینے میں بسا کر رکھو مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو عظمت اولیاء پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور حضرت مولا حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمتوں کو ان کے برکتوں پر آرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ایمان اور عقائد کو سلامت رکھے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم صلاة و صلاة و اللہ